ہی فرینڈز ویکم ٹو مائی چینل میں ہوں اینی انجل سواگت کرتی ہوں آپ کا اپنے چینل پر جس کا نام ہے اینیتنگ امیزنگ تو کیسے ہیں آپ اور آپ کے فیملی پلیس ٹائل ان دا کومنٹس آج میں آپ کو بتانے والی ہوں بہت ہی اچھی بات اور بہت ہی خطرناک بھی کہہ سکتے آپ کیونکہ وہ چیز شاید آپ فرس ٹائم سن رہے ہوں گے ایک چیز جو آپ کے روز ڈیلی کام میں آتی ہے وہ ہے آپ کا پیارا سا تکھیہ جس پر آپ روز ڈیلی سوتے ہیں اور کبھی کبھی روتے ہیں تو اس تکھیے کے اندر کیا چیز ہے وہ میں آپ کو بتانے والی ہوں اگر آپ اپنے تکھیے کا خیال نہیں رکھتے اس کو واش نہیں کرتے دھوتے نہیں ہیں تو وہ چیز ڈیفینٹلی ہے اور نارمل بھی وہ ہوتی ہے ابھی نیو حال میں ابھی نئے ادھیان میں پایا گیا ہے کہ ایک تکھیے کے اندر چار لاکھ سے زیادہ چار لاکھ سے زیادہ بیکٹیریہ پائے جاتے ہیں اور وہ تکھیہ اگر آپ اپنے فیز اس پر رکھ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے ہاتھ رکھ رہے ہیں فیز رکھ رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے جب چار لاکھ بیکٹیریہ ہوں گے اس کے اندر تو آپ کے پیمپلز ہونا بلکل نارمل بات ہے ہم روز پریشان ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں الگ الگ کریم یوز کرتے ہیں لیکن ہم یہ چیزیں نہیں دیکھتے کہ اس کا ریزن کیا ہے مین ریزن اس کا یہ ہوتا ہے جو چیز آپ روز ڈیلی یوز کر رہے ہیں آپ کے فیس پر جو ٹچ ہو رہی ہے اس چیز کا ہی ہم خیال نہیں رکھتے اس تکھی کے اندر چار لاکھ سے ادھک بیکٹریہ پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کی سکین کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں تو آپ اس تکھی کا خیال کیسے رکھیں گے کورد ہم دھو لیتے ہیں لیکن اندر والے تکھی کا خیال نہیں رکھ سکتے تو اس کا خیال ہم اس طریقے سے رکھیں گے آپ کوئی بھی تکھیہ خریدیں تو ایسا خریدیں جو ملائم ہو ایک دم ایسا ہو جو ہم واشنگ مشین میں دھو سکتے ہیں اور سال میں ہمیشہ نہیں سال میں صرف ایک یا دو بار آپ واشنگ مشین میں ضرور دھویں اور تکھیے کو مہینے میں دو بار آپ چھت پر رکھیں تاکہ اس پر دھوپ لگے اور اس کے بیکٹریہ ختم ہو اس چیز کا خیال خیال رکھنا چاہیے آپ کی سکین اگر آپ بلکل سکین کلیر اور اگر شائن اور بلکل اچھی سکین رکھنا چاہتے ہیں اپنے فیس کی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دانے نہ ہو تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا دو دن مہینے میں منتھ میں دو دن آپ کو تکھیہ دھوپ میں رکھنا ہے تاکہ اس کے بیکٹریہ ختم ہو اور سال میں ایک بار یا دو بار آپ کو اپنا تکھیہ واش کرنا ہے اور ایک بات یاد رکھنا تکھیہ کی بھی ایک ایج ہوتی ہے عمر ہوتی ہے زیادہ تکھیہ یوز نہیں کرنا چاہیے اس کو دوسرا خرید لیں اتنے مہنگے بھی نہیں آتے آپ تکھیہ کو دیکھ لیجا اگر آپ کا تکھیہ بہت زیادہ پرانا ہو گیا ہے تو آپ اسے نیو بھی خرید سکتی ہیں اور پرانے تکھیہ کی کیا نشانی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں پرانے تکھیہ کی نشانی ہے کہ آپ اس کو فالڈ کر کے دیکھیں گے اگر وہ فالڈ کر کے واپس اگدم اپنی جگہ پر آ جاتا ہے یعنی کہ اگدم اپنے آپ سیدھا ہو جاتا ہے تو وہ تکھیہ بلکل صحیح ہے اور فالڈ کرنے کے بعد اگر وہ تکھیہ ویسا ہی رہتا ہے فالڈ ہی رہتا ہے اپنی سیچویشن ویسا ہی رکھتا ہے تو آپ کو دوسرا نیو تکھیہ کھریدنے کی ضرورت ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھنے سے آپ اپنی سکین کو سیف رکھ سکتی ہیں اور ڈاکٹر سے بچ سکتی ہیں کریم سے بچ سکتی ہیں فالڈو کی ٹیوب جو آپ لگاتی ہیں نشان وگرہ ہٹانے کے لیے فیز کے اس سے بچ سکتی ہیں ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں ہماری کچن میں بھی ایک بہت خاص چیز ہے جو بہت زیادہ کٹانو پریوی ہوتی ہے اور اس کے اندر بہت کتنے کٹانو تھے سب میں نے ایک ویڈیو میں بتایا ہے وہ ضرور دیکھنا دو منٹ کی ویڈیو ہے اس کو ضرور دیکھنا وہ میرے ڈسکرپشن لکھ میں ڈال دی ہے ڈسکرپشن میں آپ جا کے اس کی لنک پر ڈچ کرنا آپ ویڈیو دیکھ لیں گے اور ایسی ویڈیو گر آپ کو اور دیکھنی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک کے لیے ٹیک کیئر